اسلام علیکم آج آٹھ بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیا فوز پولیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کرونا وائرس میں مبتلا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وکار احمد سیٹ انتقال کر گئے ہیں جسٹس وکار احمد گزشتہ دس روشتے نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے ان کی نمازیں جنازہ آج دوپہ دھائی بجے پشاور میں ادا کی جائے گی جسٹس وکار احمد کے انتقال پر پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل نے آج یوم سوک کا اعلان کر دیا ہے وزیر علیہ خیبر پختون خواہ محمود خان سمید دیگر افراد نے افسوس کا اظہار کیا وزیر چانتے ہیں آج روز کے نمائندے کامران علی سے کامران علی بتائی گا ان کی تبدیت کے حوالے سے اور یہ بھی بتائی گا کب ان کی نمازیں جنازہ ادا کی جائے گی جب بلکل پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس وکار احمد سے کورونا وائرس کے باعث دورت اثر جوہے ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں ترجمان ہائی کوٹ کے مطابق تقریباً 20 روز قبل چیف جسٹس کی تبدیت انتہائی ناساز ہو گئی تھی جس پر انہیں اسلام آباد کے ہسپتال میں داخل کرائے گئے تھا چیف جسٹس اپٹائٹس سمیت دل کے مرض میں بھی مبتلاہ تھے لیکن چند روز قبل ان کا کرونا ٹیسٹ جوہے وہ پوزیٹف آیا تھا اور اس کے بعد ان کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی تھی جس کے باعث جوہے وہ گزرشتہ شب جوہے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں چیف جسٹس کے انتقال پر آج ملبر کے تمام عدالتوں میں یوں میں صوب بنائے جا رہا ہے چیف جسٹس کے نماز جنازہ آج پشاور کے کرنل شرخان سٹھیڈم میں دائی بجے ادا کر دی جائے گی جس کے لئے انتظامات جوہے کیے جا رہے ہیں چیف جسٹس کے جنازے میں وزیریالہ خیبر پختنقہ گورنر خیبر پختنقہ سمیت دیگر وزراء اور جو سیاسی شخصیاتیں وہ بھی شرکت کریں گے چیف جسٹس انیس سو اکسٹ میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو پچاسی میں وقالت کا پیشہ جوہے اپنایا تھا اور دو ہزار اٹارہ میں بطور چیف جسٹس آئے کو انہوں نے حل پکایا تھا جیف